دوستو آیات مبارکہ پڑی ہے اللہ سنے فرمائے قُلْ اِن كُنْتُمْ مَحْبُوبُ تُسْا فَرْمَا دَو اللہ کیا فرمائے محبوب تُسْا فَرْمَا دَو اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ اگر تُسْا اللہ نال محبت کرتے ہیں کیا بات کیا بات اوے کوئی لکھ دعوے کرے اللہ نال میں محبت کرے نا اللہ نال میں پکی سچی محبت کرے نا اللہ جنادے سب کچھ قربان کرے نا مابوب اون دی محبت سا دی بارگاچ قبول کوئی نہیں اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ اگر تُسْا اللہ نال پیار کرنے وے اللہ دی ہر گال منے دے وے اللہ نال سچا پیار ہے فَتَّبِعُونِ تَتْعَقُمْ میری اتباہ کرنے کیا بات کیا کرنا پوسی میری اتباہ کرنے پوسی میرے پچھو چلنا پوسی میری ہر گال مننے پوسی میری اداد اُتْعَمَل کرنا پوسی تُحِبُونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ والسلح کا ملسی تُسا میرے محبوب دے پچھو تورسو اللہ تُعَلِنَا المحبت کرنے یا بات والاللہ جنوے لے محبت کرنے دے کیا کرنے کو بلال حبشیدہ رانچہ عطا فرمیں دے کیا کرنے کو ابو بکر صدیق چا بنے دے کیا کرنے کو عمر چا بنے دے کیا کرنے کو عثمان چا بنے دے کہیں کو تلحہ پڑھیں دے کہیں کو زبیر پڑھیں دے قرآن دی آیات پڑھا کیونکہ اصلاح ہے نا دوڑھے آلِ مریض ہاری قوم دوڑھے سون دی ہے قرآن کو سمجھ نہیں سک دے سون دے کوئی نہیں سون ہی آواز اللہ دی نعمت ہے لیکن قرآن سب دوڑھ دی نعمت ہے یا بات قرآن دی آیات ہے سورہ توبہ دی کفار جڑے ہیں نا آج کل ساکو بیعت تانہ دینے تُسا ایک کرنے دے وے ایک کرنے دے وے قرآن فرمائے اجعلتم سکایت الحاج وعمارت المسجد الحرام اے جڑے مکہ بیچ کافر رہن دے ہیں نا وہ کیا کرنے دے ہیں اے جڑے ظالم نہ ہن برے نہ ہن جڑے کلے کوئی بار مہمان بن جے نا حاج کرنے واسطے حاج دے موقع دے وہ انہ کو پانی بھی پلیں دے ہیں روٹی بھی کھویں دے ہیں رہیش بھی دیں دے ہیں سارا کچھ کریں دے ہیں اللہ فرمائے نہ تو ارے کھوامن میری بارگایت منجور ہے نہ تواف کرن منجور ہے کئی شئے منجور کہنے لوگوں کو تُسا پانی بھی پلاؤ کھڑے روٹیاں بھی کھواؤ کھڑے رہیشاں بھی کھواؤ کھڑے لیکن جب تکر تُسا میرے محبوب دیمان نہیں کیا بات کیا بات را جعل تم سکایت الحاجی تُسا حاجیاں کو پانی بھی پلاؤ کھڑے آج ساؤ نفنی پار گھنے ناڑی وڈی کار گھنے سارا کوج کار گھنے اندرو بیمان ہے محبوب دا غلام نہیں اللہ کو کئی شادی ضرورت کو یہاں بات اللہ کو لوڑ ہے این شادی ہے بندے دے دلچ میرے محبوب دا گھر ہو بندہ مومن ہوئے محبت ہوئے جنہیں محبت لکنی کو تھی میں دی ہے اللہ انہ کو بھی اس طرح تعاف فرمے دے مسجد نبی شریف ہے کیا ہے مسجد نبی شریف ہے حضور علیہ السلام نماز جمعہ خطبہ دینے ہیں کھجیدہ دھوڑہائی کھجیدہ حضور علیہ السلام اندر تیک لامنہ وہ کتنا خوش نصیب ہے کتنا خوش نصیب ہے وہ کھجیدہ دھوڑہ وہ کھجیدہ جڑے لکن ہائی وہ کتنی خوش نصیب ہے جنہیں دے نال کیناک تا والد تیک لائی کھڑے سہارا لائی کھڑے جنہیں کو سہارا جتنی کھڑے کہتے کو بھاوی نہیں سارتے صحابی رسول ہیں حضور دی دعوت کی تینے گالیں چو گالیں نکلانی ہیں حضور علیہ السلام کو عارض کی تی یا رسول اللہ میرا دل کرندے میں تواری دعوت کر رہا جا بات ہے آپ بڑے کریم ہن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میاں کر اصلا آوے سنتے دے گا جے حضور دے گھر گئے حضور انہ دے گھر گئے نا لنگر شریف تیار رہی آپ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا ان گھر کو شرف یابی فرمائی قدم رکھ کے والا آپ نے ان دستر خان دے نال ان روٹیاں رومال دے نال حت صاف کی تے صاف کرندو بعد آپ نے ان کو رکھ دیتا والا جڑے ولے صحابی رسول ہینا اوہ کتنا پقا ایمان والا ہی کتنا پختا یقین والا ہی وہ فرمایا کہ والا جڑے ولے ملہ تھی بن جنہا میں ان رومال کو تنور سٹا ہا بھا دے وے ہن دے ملہ بن جنہا کپڑا دوبارہ واپس نکل آگے شاہ والا فیک دفعہ جے کو حضور دے ہاتھ لگے ان کو بھا نہیں ساتھ چھ دی جے کو حضور گلے نال لائے ہو ان دا کیا حال ہے جن علال حضور کو محبت تھی گئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن دے اتحادت ہو والا ایمان والے دسو کیا ان دے جہنم آسی ان دے بھا آسی صحابہ دی انہیں دعوت کی تھی انہیں نے آکھا یار ایک کیڑھ ملک دا کپڑا ہے کیڑھ علاقے دا رومال ہے ساکولت سے ہا پانی دی بچت ہے سابر دی بچت ہے ہر شاہ دی بچت ہے دھومن دی بچت ہے انہیں آکھے کپڑا ہی ہو مدینہ دا ہے کپڑا ہی تھاؤں دا ہے دکانہ بھی تھاؤں دی ہیں بڑا ملال ہی تھاؤں دی ہیں لیکن ان دی نسبت تھی گئی ہے میرے محبوب دینار میرے محبوب نے ایک دفعہ حت صاف کی تیہان میڈی ٹھا ہے اے حضور دا موجزہ ہے آپ جن کو حت لامینچا دنیا دی بھاوی کیا آخرت دی بھاوی ہونکو نہیں سا فتہ بھی ہونی غرض اے ہیں شرط ہے کہ تُسا محبوب دیت سباہ کرو حضور دی غلامی کرو حضور مسر نوی شریف خجد دھوڑنا سہارا لا دے خطبہ دینے ہن صحابہ اکرام علی مردوان کو صحابہ اکرام سن دے ہن آپ رہے صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار دو مشرف دینے ہن حکمائی صحبہ مسر نوی شریف چاہیے جرولے جٹھو سی نا عرض کی تے حضور اسا لکنی دا کام کریں دے ہیں اسا دھڑکھان ہے کیا تُاکو میں ممبر بنا دے ہن اے کیا بات ہے آج اسا امینے ام پی اے وزیران دے درد دے ہنے ہیں انہوں نے پوچھ دے ہیں تُاکو کیڑی شہر لوڑ ہے تُسا کیڑی شہر سارے شہر دی پسند کرنے ہو صحابہ دی محبت رکھو حضور نوی بارداد کرنے ہو جاروسلم اسا تُاکو ممبر بنا دے حضور کہنا درد رکھو لے حضور نے فرمایا بنا ہو جیے ویڈوی صاحب نے اپنے گھر والے کوہ کھا اپنے مالا کوہ کھا ایک سونہ جیے ممبر بنا ہو جیسا سونہ باہنگ سونہ باہنگ سونہ ممبر ہوئے سونہ لکھنگ ہوئے جیے ویڈوی سونے نا انہیں ممبر بنا کے تیار کر کے مَسْسِن نبی شریف میں سے رکھے والا جیے ویڈوی جیسا دکھتے نا وہ کھجیزا سودے روم ہنے پہنگا اللہ یار تو رومن ہے تو حضور دا بلان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتی ہے تیری محمد کی لے گئی او جن میں دا دی ہے صحابہ لیدن جی میں کوئی بال نہیں رونا باہ دیتے گئی ہے والے بال لیدن جی گھر و بیل نکل دے گئی کی میں رومن ہے میں ابے نالوے ساں میں امہ نالوے ساں رومن کھاروے نے یا کوئی کوئی پسند ساں دیتا ہو رہا ہے رومن ہماروے نے لیکن اکر جیسے جیسے رومن پر صحابہ لیدن جیسے لیکن رومن یوال بکتی میں بکتی میں ہی وہ ہی وہ ہی ہیں بڑھ گئی ہیں حضور بھم برسل لے لکھیں فرمائے بیدے صحابہ باپو فتہ ہے کون رومن پر صحابہ بار رضی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائے ایک ایک جیس 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 جھوٹے ہیں اے رومن پر رومن پر وجہ چاہے ہی وقت ہے کہ محمد عربی تیک لاکھ ہے خطبہ ندیہن آج انہیں سعادت بارو باری گیا میں اپنی قسمت سے رومن ہاں کہ بھی یہ کیا کرتا چرا لہاں پتے حضور بارہ خطبہ نقھتے انہیں سعادت سعادت حدیث حدیث کی صحابے چاہے جنا حضور دا غلام بندے کیا حضور دا عوال بچھتے نکھ بچھتے اوہے سے کرنی اوہے سے کرنی یمن دے شہر کرن دے بیٹھا ہے اوہے سے کرنی اتھاں بیٹھے حضور دے حجرہ دے حضور مدینہ بیٹھے دے خبرہ دے آجی تو پکا غلام بند امتی بند حضور دے محبت کر فتہ بیونی تو حضور دے اتباہ کر والحضور دے نظر انعیت ریک تیرے اتھاں کتنی تھی کتنی کرم نوازی تھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہے کے جیندے مویندی خبر رکھے فتہ بیونی تو میری اتباہ کر والکہ ہو سی اللہ والکہ نے پیار کرے سی اللہ پیار کرے دے نا والشکلہ نہیں دے دا قبیلہ نہیں دے دا دولت نہیں دے دا علاقہ نہیں دے دا رنگ روپ نہیں دے دا نسل نہیں دے دا اے دے دے کہ اے میرے محبوب دا غلام ہے بس ایوں کو جب ہوں ہے اے میرے محبوب دا غلام ہے انہوں تے میرے محبوب دی مور لگ گئی ہے اسا ہی دنہا پیار کرے دے والا بھار والا بھار کیم ہوں دے اللہ ساری مخلوق کو فرما دے تُساں بھی پیار کرو فرشتہ کو فرما دے تُساں بھی پیار کرو والا زمین دی مخلوق کو آسمان دی مخلوق کو فضا دی مخلوق کو ہر مخلوق کو اللہ فرما دے اے سارا پیارا بڑھ گئے تُساں دنال پیار یا بات ہے فَسْتَ بِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ والا کیا ہوں دے اللہ فرمایا وَالْأَسْنَ تُوارِ گُنَا مُعَفْتَ کر دی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ والا اللہ دی ذات کا ہے کہ تُوارِ اُتِم مہربانی کر دین دی ہے تُوارِ اُتِم مہربانی دے دروازے کھول دین دی ہے رحمت تے دروازے کھول دین دی ہے والا تُوارِ گُنَا مَاكُمْ نِكِ تَبْدِیل فرما جا باب ہے دے میرے بھائی میرے دوست اپا ایمان والے ہیں اپا حضور دے امتی ہیں اپا حضور کو حاضر نازر جان دے ہیں حضور کو حیات منے دے ہیں حضور سمی بھی ہیں بصیر بھی ہیں سن دے بھی ہیں سمجھ دے بھی ہیں اور مدد کو بھی آن دے ہیں حکمت واقع سناوا حل کا جیان بے شک بے شک ایک بندے نے لکھے ایک بادشاہ ہے بادشاہ دے محل ہے بادشاہ دے محل دے نال ایک غریب مئی دی جھوپڑی ہے کہنے جھوپڑی ہے غریب مئی دی جھوپڑی ہے اُنہا بڑا خیال کرنے ہای کہنے لے خیال کرنے ہای لوگوں کو آکھا ہوئے ہوا سی اِنہا خیال کیتا کرو اِنہا کوئی بلی بارس نہیں لیکن ایک دفعہ اُنہا آکھا کہ محل دے خوبصورتی ختم کرنے لی ہے جھوپڑی اِنہا ہوئے اِن کو مسمار کار دے ہو اِن کو ساٹھ دے ہو اور ستر دو بعد اِن کو محل دے ہوئے شامل کر گی دو اِن جاکو محل دے ہوئے شامل کرو جنے والے کرنڈیا نے وزیرہ نے مشیرہ نے میمارہ نے مستریا نے اِن سارا کچھ کی تا مئی صویر دی نکلی شام کجڑے والے واپس رہی نا بلڈوزر ہوں زمانے دا پھیرہ پیا ہے دیوار بڑھی پئی ہے اُن آکھے اِن کیا تھی ہے اُن آکھے بادشاہ نے حکم لیتے اَسْا ہوں دے حکم دی تعمیل کی تھی آکھے اچھا آکھے میری غیر مجود کی ہے آکھے بلکل تیری غیر مجود کی ہے اسمان دے طرف سر ساتے سی موں کر دیا دی اللہ مہدنا ہمیں تُو کی تھا گیا ہمیں اِن بہت یہ پیار دی جملے کیے اللہ میں دے چلی گئی ہمیں تُو کی تھا گیا ہمیں تیکھو پتا نہ ہوں میں تیری بادی ہاں تیری بندی ہاں تیری با государ بندی ہاں میرے کوئی بلی بارث نہیں اللہ تُو میرا بارث ہمیں دو دا دی تُو کی تھا گیا ہمیں اللہ اکبار کہ جملہ نکلے نا ہمائی دے موئی چو حاطف غیب دعواز ہے بس انہیں منٹہ نے رچ انہیں انجام دیکھ ہوا چلی ہے زمین و جلزلہ آگئے پاشا بھی انہوں دا محل بھی اور سارے کرندے انہوں زلزلے دے نال غرق تھی گئے کہ میرے بھائی آج ایسا مومن ہیں آج مسلمان ہیں ایمان والے ہیں دساؤ ایسا کتنا لوگ انہوں ظلم زیادتی کرندے ہیں آج ایسا اپنے مسلمان بھینی بھرامہ نال ہمسایہ نال رشتہ دارہ نال اگر اتباع مصطفیٰ کرنی ہے والا اپنے اندر کو پاک کر لالش کنو پاک کر حسد کنو پاک کر کور کنو پاک کر گندی نگاہ کنو پاک کر گندے گانے کنو پاک کر اپنے آپ کو گندے کمہ کنو پاک کر گئے والا دیکھ اللہ تے کو اپنے محبوب بنے دے یا نہیں پڑھے دے بھل اللہ جنرے والے محبت فرمے دے نا اللہ دے نبی حضرت نو علیہ السلام ان کو آکھن دھل گئے ان کو نہ آکھ سکے پیغام نہ پہنچوا سکے وہ مئی بہ گئی پیڑا تیار تھی گیا کشتی تیار تھی گئی روانہ تھی گئی اور کئی جبارہ پانی ہی زمین دے ہوتے کوئی شائع نہ ہی کئی کئی فٹ کر پانی ہی فہار غرق تھی گئے درخت مگ گئے مکانات مگ گئے لیکن جنرے والے زمین خوشک تھی گئی اللہ دے نبی نو علیہ السلام کو گال یاد آئی وہ مئی صحبہ دی خیمہ لگا ہویا ہے جھوپڑی لگی ہویا ہے منیاں دا سئی دیکھن دا سئی وہ جھوپڑی نہ کیا تھی جب میں آپ گئے نا آپ نے فرمایا السلام علیکم بی بی آقا تُساں آگئے ہوئے کیا طوفان آمڑا لہے آپ نے فرمایا تُو بچ گئی ہے کیا فرمایا تُو بچ گئی ہے انہاں کے کیا تھی ہے آپ نے فرمایا طوفان آیا بھی ہے غرقوی لوگ تھی گئے پہاڑ دے پہاڑ وہاں دے گھن گئے درخت پٹ گئے گھر وہاں گئے تیری چھوٹی جنہیں ککھانی کلی بچ گئی ہے انہیں آکے اللہ دی قسم ہے اللہ دی عزتی قسم ہے میں کو پتہ کوئی نہیں پانی آیا یا نہیں آیا طوفان آیا یا نہیں آیا میں کو کوئی پتہ نہیں اللہ نے میں کوئی توارے صدقے بچا آگئے تو میرے بھائی جنہوں نے اللہ گھنن دے آن دے نا بدے بدے با شاماں کو پکڑ گھن دے تو ساں دے دے پہوے سیاسی میدان چی دیکھو مذہبی میدان چی دیکھو معاشی میدان چی دیکھو کل جڑے فقیران اللہ نے آج انہوں نے اتنی دولت اتا فرمائی ہے انہا حسد نہیں کیتا انہا بغض نہیں کیتا انہا کور نہیں مارا کاروبارچ ملاوٹ نہیں کیتا جڑا ملاوٹ کریں دے اللہ ان کو ایسی عذاب دویچ مبتلا کریں دے انہا دے اولاد نا فرمان ہوئے دولت کو کیا کرے سکتے جہنہی بی بی شام صویر گھار علیکم ظلیل کرے ان دولت تا کیا فائدہ جہنہی اولاد والدین کو گندہ کرے ان اولاد تا ان دولت تا کیا فائدہ اور میرے بھائی اگر اصلا چاندے ہیں کہ اصلا اللہ دے باہر گاویچ مقبول تھی منیو اللہ دے باہر گاویچ سارے برگزیدہ مقام ہوئے والا کیا کروں کہ اصلا فتہ بی اونی اللہ دے رسول دے اتباہ وہ اتباہ کیا ہے نماز ہے آپ نماز پڑھ دے ہیں نا لیکن جنازی علی پڑھ دے ہیں نماز پنج ٹائم پڑھ والا دیکھ کی میں رب دی رحمتہ تیرے اتنی وسیع پور مارن چھوڑ دے لوگان دے حق کھاوان چھوڑ دے لوگانہ زیادتیاں کرن چھوڑ دے میرے بھائی رب کو جان دے منی ہے اتھا یار آوے سن بھیرا آوے سن دوست آوے سن لیکن قبر اس یا محمد عربی آمنے یا امال آمنے اللہ تبارک و تعالی جناہ دے صدقے پیارے آقا رہے صلی اللہ السلام دے صدقے اللہ ہی پیارے نبی دے صدقے تاکہ ساریاں بریاں کنوں بچاوے صحابی رسول ہیں یہ میں دو منٹگال ہے حضرت حزیفہ بن یمان نہ ہے کیا نہ ہے حزیفہ بن یمان ایک گزوے دا موقع ہے آپ فرمین حضور نے فرمایا کو فار دی کوئی خبر گھن کے میں کوئی دس آوے آدھن اڈو سردی ہے اڈو بارش ہے اڈو علاقہ پتھریلا ہے بڑی پریشانی ہے کپڑے گرم نہ ہن سواری نہ ہن ترہی دفعہ حضور نے فرمایا حزیفہ بن یمان آدھن میں کھڑا تھی گیا میں کہا حضور میں حاضر ہاں لبائک یا رسول اللہ میں حاضر ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اے حزیفہ بن یمان تیرے محبوب دی غلامی اچھوے نہ پہے اندھے دائیں بائیں اتھے تلے اگو پچھو ہر پاسے ان کو حفاظت اچھ رکھ جب تکرے تھا واپس نہ آونے حضرت حزیفہ بن یمان اللہ دی کس ہم چاہا جا دیں فرمایا میرے کپڑے آم ہن لیکن میں کوئی میں لگ دا ہی جو میں ہیٹر وچتو دا ہی میرے پیرہ جھتی نہ ہی لیکن میں کوئی زمین دی تھندک محسوس نہ تھا ہی سردی ہی لیکن میں کوئی سردی نہ لگی میں اتھا پہنچ گئی ہم لوگاں دی جسوسی کرن شروع کی تھی کہاں آکھا ہوئے تو آدھے وچ کوئی محمد اربیدہ غلام آگئے اپنے ساتھی دا ہاتھ پکڑو پچھو کوئی آئے تو وہ کوئی پکڑو جی رفتار کرو آپ پر میرے میں کوئی جنگہ میں وال آنے ہن جنگہ میں پتہ ہن میں اپنے ساتھی دا جلدی جلدی باہ پکڑی ہے اور میں کہے تو کون ہے تیرے نا کیا ہے تو کیڑے کبیرے دا ہے وہ میرے کوئی پچھڑ بھول گیا میں واپس آگئے ہم حضور علیہ السلام نے فرمایا حضیفہ او گال دا سا جی رہتے ہاتھ پکڑا ہے اے کیا بات آدم میں نے رسا حضور نے اپنے علم نار فرمایا حضیفہ او گال دا سا جی رہتے بندے دا ہاتھ پکڑ دا پچھا ہائی آپ کھل پہ آپ فرمایا حضور تُسا جان دے دے فرمایا میں جان دا ہاں اللہ جان دا ہے آپ نے بھیرامہ کوئی دا سا دے جلدے والے فتہ بھیوں نہیں تو اتباہ کرے سے حضور دی غلامی اختیار کرے سے والتے کو زمانے دی گرم سرد ہوا نا لگتی والتے کو دشمن دیوار کھالی ویسن والتو اللہ دی حفاظتیں چاہوے سے اللہ تبارک وطالعہ واقع میں کو اپنی حفاظت سے رکھیں اللہ تبارک وطالعہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے تو فیق عطا فرماوے آمین وما علیہ اللہ البلاغ